غسل ارتماسی غسل ارتماسی کو اس طرح انجام دیا جا سکتا ہے کہ غسل کی نیت کر کے پانی میں داخل ہو جائیں اس طرح غسل کرنے میں بدن کا پہلا حصہ جو پانی میں داخل ہوتا ہے یہی سے غسل شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پانی پورے بدن کو گھیر لے اسی طرح بعض مراجعہ تقلید کے فتوے کے مطابق ہم پانی میں داخل ہو کر جب بدن پانی میں پوری طرح ڈوب جائے تو غسل کی نیت سے اسے جنبش دیں غسل ارتماسی میں یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ایک ہی لحظے میں نیت کر کے بدن کو پانی میں ڈبو دیں لہٰذا اگر بدن کی تھوڑی مقدار بھی پانی سے باہر رہ جائے یا زمین یا دیوار سے بدن کے کسی حصے کے متصل ہونے سے اس جگہ پانی نہ پہنچے تو غسل باطل ہو